عمراند خان صاحب کو کسی طریقے جو ہے وہ جیل میں زیادہ دے رکھا جائے لیکن عمراند خان صاحب ڈھٹے ہوئے ہیں نہ جھکیں گے نہ اس قوم کو جھکنے دیں مرمان رحیم آج سائفر کیس کے اندر سماد تھی اور خان صاحب کی بیل ہم نے اپلائی کی ہوئی تھی وہ آج کچھ تھی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے کی طرح ایک ڈیلی اٹیکٹس بہانے بنائے جاتے ہیں اور آج وہ ہی ہوا کہ دوسری طرف سے جب پرانسیکیوٹر آئے انہوں نے آتی یہ کہاں جی کہ یہ ان کیمرہ پروسیڈن ہونی چاہیے یہاں پر بکلا اور جو صاحبی اور دیگر لوگ جو ہیں ان کو باہر نکالنا چاہیے اور اس کی اوپر پہلے ڈیسی این دیا جائے بعد میں بیل سنی جائے ہم نے عدالت سے گزارش کی صدا کی کہ بیل جو ہے وہ ارجن نویت کا معاملہ ہے اور پہلے بیل کی اوپر سماد کر لی جائے اور اگر کسی کو نکالنا ہے آپ نکال دیں لیکن لیگل ٹیم کی حد تک وہ یہاں پر موجود رہ سکتے ہیں اور آپ بیل کی اوپر سماد کریں لیکن انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ جیسے کہ پہلے محفوظ ہوتے ہیں یہ بھی فیصلہ انہوں نے محفوظ کر لیا اور اب اس فیصلے کے اوپر فیصلہ آنے کے بعد دوبارہ وہ سماد ہو اب فیصلہ آ جاتا ہے شام میں آتا ہے یا کب آتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے ہم نے تو اس ٹائم ریکویسٹ کی ابھی جو ہے وہ فیصلہ دے دیا جائے جو ابھی ہونا ہے ہم تیار ہیں ہر طرح سے اور آرگومنٹس ہمارے سن لیے جائیں زمانت کے اوپر تاکہ انصاف کے تمام تقاضی پوری کیا جا سکتے ہیں کہ جب آج سمن ہوئے تھے عدالت کی طرف سے کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے تو کیوں خان صاحب کی تصویر سے ان کی ویڈیو سے ڈر ہے ایک سیکیورٹی کا بہانہ بنایا گیا کہ جناب سیکیورٹی خدشات ہیں اور ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا ریاست کا کام ہے سیکیورٹی دینا شہریوں کی حفاظت کرنا ریاست کا کام ہے اور انتظامیاں کو چاہیے تھا کہ سیکیورٹی کے انتظامات کی جاتے بلکہ عدالت یہ حکم دیتی کہ انتظامیاں سیکیورٹی کے انتظامات یقینی بناتے ہوئے ان کو پیش کریں اب ایک بہانہ بنایا گیا ہے اور یہ بہانہ پہلے بھی بنایا گیا کبھی آفیت سیکرٹ ایک کب آنا بنایا گیا کہ اس کے تحت مقدمہ چل رہا ہے اور کبھی یہ سیکیورٹی کب آنا بنایا گیا ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی تھی اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کو سمن کیا جا سکتا تھا جو کہ زمان سے ان کی خارج ہوئی اس وقت بھی یہ ہوا اور آج جب عدالت بلا رہی ہے تو پیش نہیں کیا جا رہا تو میری گزاری یہ ہی ہوگی حال عادلیہ سے کہ عمراء خان صاحب کو مسلسل انصاف سے دلیج ہے وہ کیا جا رہا ہے اور دلیج کرنا انصاف سے انکار کرنے کے برابر ہے لہٰذا ان کی تمام ترکازوں پر جلدی فیصلہ ہو ان کی جو سائفر کیس کے اندر زمانت ہے یہ اورجنڈ نویت کا معاملہ ہے اس کی اوپر فوراں فیصلہ دیا جانا چاہیے تانک انصاف کے تمام ترکازوں دیکھیں ایف ای ای کے پروسیکیوٹرز کو جو ایف ای ای کے پروسیکیوٹرز کو جو ہمارے اور آپ کے پیسوں سے برطی کیا گیا جن کا مقصد یہ ہے کہ تمام کسید عمران خان صاحب جن میں وہ وقالت کر رہے ہیں ان کو ڈلے کیا جائے لہذا وہ پرانے بہانے آج بھی بنائے گئے پہلے بھی بنائے جاتے تھے آج بھی بنائے گئے کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے جو ہے وہ جیل میں زیادہ دے رکھا جائے لیکن عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں نہ جھکیں گے نہ اس پام کو جھکنے دیں